میرے نا لیفٹ نی یہ جو الٹی سائٹ کی کا گھٹھنا ہے نا اس میں درد شروع ہو گیا میں نے پھر طبی نوی یہ جو ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کیا میں نے پوچھا جی اس کا کیا کریں انہوں نے کہا کہ آپ دودھ میں زافران ملا کے پینا شروع کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر زافران الحمدللہ ملی اور اس کے بعد اس کو پینا شروع کیا کوئی مہینہ سوہ مہینہ میں نے پیا تو مجھے اس سے بہت سارے فائدے ہوئے فائدہ تو یہ ہوا میرے گھٹنے کا درد ٹھیک ہو گیا دوسرا فائدہ کیا ہوا میری کمر اور زیادہ پہلے سے مضبوط محسوس ہونی شروع ہو گئی دوپہر کو میں کبھی کبھی تھکنے لگا تھا وہ چیز ختم ہو گئی اس کے علاوہ قلبی بشاشت بہت زیادہ بڑھ گئی پہلے بھی الحمدللہ میں حشاش بشاش تھا اور زیادہ حشاش بشاش ہو گئے الحمدللہ آپ نے اکثر مجھے مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہوگا تو الحمدللہ قلبی بشاشت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اس کے علاوہ جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو میرا جو چیست ہے نا یہ پسلیاں ان میں پریشانی تکلیف شروع ہو جاتی یہ سردی کی وجہ سے تھنڈ کی وجہ سے تو وہ مسئلہ بھی میرا کافیت تک کور ہو گیا اس کے علاوہ کیا ہوا پہلے میری پوزیشن یہ تھی کہ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا دوپہر کا کھانا میں دکان پہ جاں ہوتا وہ کھاتا اور رات کو گھر آگئے پھر کھانا کھاتا اگر درمیان میں ایک وقت کا بھی ناغہ ہو جائے نا کوئی ایک کھانا نہیں کھایا تو چند گھنڈے کے بعد کمزوری کی وجہ سے سر میں درز یا چڑچڑاپن یا غصہ مطلب طبیعت کے اندر ایک تفضیلی سے ہی آ جاتی تھی وہ بشاشت باقی نہیں رہتی تھی تو کھانا کھانے کی وجہ سے پھر ہیوی ویٹ چیمپئن بھی ہو رہا ہوں کیا ہوا پھر جب یہ زافران والا سلسلہ شروع کیا تو دوپیر کو میرے کھانے کی عادت تھی ایک آتھ دن کام کی مصروفیت کی ویسے جب رہ گیا تو شام تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کے بعد آج کل کیا کیا کہ قیبن تین چار مہینے ہو گئے ہیں دوپیر کا کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا اور وہ نقاحت ہی نہیں ہوتی پریشانی نہیں ہوتی تو میرا کوئی وزن بھی دو کلو کے قریب کم ہو گیا کہ غزہ جو اندر جانی تھی وہ کم ہوئی اور اس سے مجھے ویکنس نہیں ہوتی بہت آسانی ہو گئی یہ تو فائدہ مجھے ہوئے میرے والد صاحب اس وقت ان کی عمرے ماشاءاللہ ستر سال تو وہ بھی اس وقت ساتھ ہی گئے تھے تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹ صاحب نے کہ آپ بھی شروع کریں والد صاحب نے بھی شروع کر دیں ان کو شبرنگ ہو رہی تھی کپ کپی سی وہ ختم ہو گئی اور ان کو بھی بہت سارے فائدے ہوئے آسانی قوت کے احتوار سے بہتری محسوس ہوئی الحمدللہ یہ تو گھر کی بات آگئی اب اس کی باہر سے بھی کچھ ریپورٹیں ملیں یہ میں نے پہلے بھی کسی بیان میں کہا پھر لوگوں نے بہت ساری چیزیں مجھے فیڈ بیک میں دی ایک فیڈ بیک میری اہلیہ کو آیا ہمارے ہی ابراہیم اکیڈمی آن لائن کی ایک خاتون انہوں نے بتایا میری اہلیہ کو کہ بھئی میرے ہاں جب ولادت قریب تھی تو میں بھی کمزور اور ہونے والا بچہ بھی کمزور ڈاکٹر کہتے تھے معلوم نہیں بنے گا کیا تو کہنے لگی کہ انہوں نے کہیں پڑھا وہ میں نے نہیں بتایا ہوا تھا وہ کہیں سے ان کو کہیں اور سے سورس سے ملا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دودھ میں زافران کے چند باریک جو ہے نا بال وغیرہ مکس کر کے پی لئے جائیں تو ماں اور اولاد دونوں کو فائدہ ہوتا کہنے لگے میں نے شروع کر دیا اور جب ولادت ہوئی تو ڈاکٹر حیران تھا کہ بھئی تمہیں اور تمہارے بچے کو ہو کیا گیا یہ ٹھیک کیسے ہو گیا ماملہ تو یہ انہوں نے بتایا اس کے علاوہ پرسوں ایک صاحب نے یہی پچھلا جو زافران کا کلیف تھا وہ سنا ہوگا اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا ایک سوہ منٹ کی ریکارڈنگ بھیجی جس میں بہت ساری تفصیلات تھی جن کا خلاصہ یہ تھا کہ زافران انٹی ڈپریشن ہے کہنے لگے کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور انٹی ڈپریشن لیتا ہوں پھر میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ زافران خود انٹی ڈپریشن ہے اور جب میں نے زافران شروع کی میری وہ ڈپریشن کافی حد تک کم ہو گئی تھی پھر میں بھول بھال گیا پھر رہ گئی اب آپ کی بات سے مجھے یاد آیا میں دوبارہ سے دوسر زافران شروع کرتا ہوں تو اتنے سارے فائدے تو زافران کے ہو گئے اچھا جی اب اس میں کچھ سوال جواب لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں جی گرم ہوتی ہے بڑی گرم ہوتی ہے جی آفران جی بڑی گرم ہوتی ہے جی میں ان سے کہتے ہوں جی انٹی بائیٹک بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے پھر چپ ہو جاتے ہیں آگمنٹین یا اور جو بھی ہیں کہ یہ ٹھنڈی ہوتی ہے چپ ہو جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی بڑی مہنگی ہوتی ہے بھائی ایک گرام ہم لے لیں تو مہینہ گزر جاتا ہے ایک آدمی کا ڈیڑھ مہینہ گزر جاتا ہے آپ کوئی بھی دبائی لینے جائیں پانچ سو چھ سو روپے ایسی نکل جاتے ہیں پھر اس کا انشاءاللہ سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے طبع نبوی ہے اور آپ ہی کو صحت مل رہی ہے اس لیے اس میں مہنگی والا مسئلہ بھی کوئی پریشانی والا نہیں ہے اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک نمبر نہیں ملتی انہوں نے کہا جی وہ جو آپ ایموکسل لینے جاتے ہیں اور ڈسپرین لینے جاتے ہیں پتہ ہے آپ کوئی ایک نمبر مل رہی ہے اس کی بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے وہ تو کھاتے ہو روز ادھر شک میں بیٹھے ہو اور شک کی وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں بھائی اچھی جگہ سے تلاش کر کے حمد کر کے ایک چیز لے لو انشاءاللہ مل جائے گی ایسی کون سی بات ہے بس یہ سوچ بٹھا لینا کہ یہ ایک نمبر آتی نہیں ہے اس لیے نہ میں نے تلاش کرنی نہ میں نے لینی میں یہ نہیں کر رہا کہ دو نمبر کھائیں میرے بات کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا تلاش کر کے صحیح چیز لے لی جائے تو اس کو استعمال میں تو لائیں تو چھوٹے چھوٹے بہانوں کے ایسے لوگ اس کو رک جاتے ہیں اچھا ایک صاحب کو میں نے حدیعہ کی جب میں نے لی تو ایک ایک گرام کے میں نے کافی بنوا لی ہے تو میں نے ایک صاحب کو نہ حدیعہ کی میں نے کہا جی آپ نے استعمال کرنی ہے کہنے کہ جی میں اپنی امی کو دوں گا ان کی عمر اتنی ہوگئے تو یہ ساٹھ ستر ہوگئی ان کو دوں گا میں نے کہا ان کو بھی ضرور دیں لیکن اگر ابھی آپ چالیس کیوں اور آپ کی صحت کا وقت اور بہتر ہو جائے جو آپ نے ساٹھ سال بار ڈھہ جانا ہے آپ وہ ستر سال میں ڈھہ جائیں وہ ٹھیک نہیں موت کا وقت تو وہی ہے وہ نہیں جلدی آنا وہ وہی ہے لیکن اگر طبیعت زیادہ دیر تک اچھی رہا ہے تو اس میں کوئی برائی ہے تو آپ خود بھی استعمال کریں ایک یہ کونسپٹ ہے کہ میرے ماں باپ استعمال کر لیں جب جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اگر اکسیجن ماسک لگانا ہو کہتے ہیں پہلے دوسرے کو نہ لگاؤ پہلے اپنے آپ کو لگاؤ وہ تو ان کی حکمت ہے اس جگہ کے حساب سے خود ٹھیک ہوگا تو دوسرے کی مدد کرے گا نا تو بھئی بڑے ماں باپ ہیں ان کو بھی آپ کہیں خود بھی لے لیں تو یہ زافران کے بہت سارے فائدے ملیں تو آپ کو اس لئے ذکر کر دیئے کہ بھئی ایک آسان چیز ہے اور ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے تو یہاں سے بھی ملے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے طریقہ کار اس کا کیا ہے کہ دودھ میں جو میں کرتا ہوں دیکھنے میں حکیم اور ڈاکٹر نہیں ہوں بعد میں لوگ دوسرے مسائل پوچھنے لگتے ہیں حکیم صاحب یہ بھی بتا دیا تو میں کوئی حکیم نہیں ہوں تو ایک کب دودھ میں پانچ سات بال کو حل کر لیا تو میں کرتا کیا ہوں کہ دو تین چھوٹے سے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا دو تین چمچے اس میں پھر بال ڈال دیا اس کو چمچے سے نا رگڑ لیا اس کا کلر آ جاتا ہے خوشبو آ جاتی ہے پھر مزید دودھ ڈال دیا اس کے بعد پی لیا اگر پورا کب بھر کے دودھ کا پھر وہ ڈالیں تو وہ ذرا قابو میں نہیں آتے وہ چمچے سے ادھر نکل جاتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں تھوڑے پانی میں ذرا کام آسان ہو جاتا ہے بہرحال وہ جس طرح سے بھی ڈالیں بس دن میں ایک مرتبہ پی لیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی فرمائیں گے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے